موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ خبر جلی المتقین والسلام علا سید المفتلین وعالی تحابی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عالی تدری و عصر لی عمری و حلال عزت من اللی ثانی افر و قولی سبحانک اللہ علم لنا اللہ معلم دنائنکان دلری ملکیم اللہم علم مراشد امورنا و عائزنا و من شغور انکتنا و من سیادی عمالنا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فر دنیا کرنا کا غریب و عابد و سبیل و جنف سے کمین اللہ بھائے دوستو اور بزرگو ہم سب مسلمان ہیں اللہ پاک نے ایمان جی سے نعمہ سنتو کو خدا نصیب فرمایا ہے اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے اللہ پاک نے بغیر مانگے بغیر محنت کے خدا ہم سب کو نصیب فرمایا ہے محنت اس بات کی کرنا ہے اور فکر اس بات کی کرنا ہے کہ بھائے دوستو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یعنی زندگی گزارنے کا جو نتیجہ جو نکلتا ہے وہ آخر میں نکلتا ہے درمیان کا کوچھ اعتبار نہیں اصل جو بھائے دوستو نتیجہ جو انسان کا ظاہر ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے ہم سب اسی بات کی فکر کرنا ہے کہ بھائے دوستو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو عبدالعباد والی زندگی ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے خدا بنا دے گا بھائے دوستو مسلمان ہونے کی نظر سے ہمارے اوپر تین ذمہ داری آئے غریب ہے مالدار ہے کالا ہے گورا ہے شہری ہے جہاتی ہے پڑا لکھا ہے انپڑا ہے مرگ ہے عورت ہے ہر ایک مسلمان پر بھائے دوستو تین ذمہ داریاں یہ دنیا کیا ہے وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے ہم نے اپنی لاعلمی سے سمجھو جہالت سے سمجھو غفلت سے سمجھو کہ ہم نے دنیا کو بھائے دوستو قائشات کو پوری جگہ پوری کرنے کی جگہ سمجھو حالانکہ مسلمان کے لیے دنیا بھائے دوستو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے دنیا اور دنیا کے ازباب غیروں کے لیے اسمنان کے لیے اسمنان کی جگہ ہے غیروں کے لیے مسلمان کے لیے امتحان کی جگہ ہے دنیا کیا ہے غیر ان کے لیے اسمنان کی جگہ ہے مار غیر ان کے پاس اسمنان ہے دھکان ہے اسمنان ہے کھیت ہے اسمنان ہے لوگری ہے اسمنان ہے جہالت سے اسمنان ہے لیکن مسلمان کے لئے جو کچھ ہے وہ سب انتہان کے لئے جو اضباب ہمارے پاس رہیں اور جو حالات دنیا میں انسان پر آئیں گے وہ سب انتہان کے لئے تو ذمہ داری کیا ہے فرمایا کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ذات سے دین پر چلنا یہ پہلی ذمہ داری ہے اس لئے کہ غریب کی مالدار کی ہر ایک انسان کی کامیابی دونوں جہاں کی اللہ پاک نے پورے دین میں رکھتا ہے پورا دین جس کے زندگی کے اندر ہوگا اللہ پاک اس کی دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے یہ اللہ کا غاز کا ہے زندگی میں دین ہے دنیا بھی اعتباس سے اضباب پنویا زیادہ ہوں نتیرہ ہوتا اچھا نکلے گا لیکن زندگی میں دین میں ہے ظاہر ہی اعتباس سے انسان کچھ بھی ہو لیکن نتیرہ ہوتا اچھا نہیں نکلے گا برا نکلے گا یہ کیا ہے اپنے ذات سے دین پر چلنا دوسرا کیا ہے اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے ہمارے جو ذمہ ہیں جو گھر کا ماحول ہے بی بی ہے وچے ہیں گھر کے پورے ماحول کو دیندار بنانا یہ بھی ہمارے پر ذمہ داری ہے اور تیسرا کیا ہے تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا دین امانت ہے اس کی اطالب سے دو زمیں داری آئے یہ ایک بائد اور توس کی حفاظت کرنا دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرکت پہنچاؤں اور حفاظت کریں گے عمل کے ذریعے پہنچائیں گے دعوت کے ذریعے حفاظت کریں گے عمل کے ذریعے اور پہنچائیں گے تو دعوت کے ذریعے اپنا جان اپنا مال جو کچھ سنانے دیا ہے تو سب کچھ لگا کر اللہ کے دین کی بات کمائے تو دوسرکت پہنچائیں گے یہ تین ذمہ داری ہمارے اوپر ہیں یہ ایک ذمہ داری کیا ہے اپنے اعزاد سے دین پر چلو اور دین کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ کے طرف سے لے کر آئے اور زندگی گزار کر بتایا اس طریقے پر زندگی گزارنے کا نام دین ہے ہٹھنے کا نام دے دین ہے چلیں گا چمکیں گا ہٹیں گا تو مٹیں گا جس خانے میں ہے اس خانے میں مٹے گا چلیں گا جس حالت میں ہے اس حالت میں خودہ چمکائیں گا زندگیوں کی کامیادی کا جارہ مدار ازباب پر نہیں وہ تو ایمان اور اعمال پر ہے تو بھائے دوستو یہ ایک بات تو یہ ہے کہ دین اللہ کا حکم ہے وہ برپاس راتن کا طریقہ ہے اور بھائے دوستو موٹی باتوں میں سمجھ لو کہ سنت قریب پر زندگی گزارنے کا نام دین ہے اللہ کے حکمات کو پورا کرمہ آسان ہے لیکن سنت قریب پر زندگی گلابہ یہ مجاہد ہے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سنت قریقے پر آ گیا ہے اس کی ایک مہنہ سے جماعت میں نکال کر کرائی جاتی ہے ہمارے زندگی ہاں کپی سنٹے والے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں دوستو سنت قریقے پر آ جاتا اب حاضر دین پر جو چلتا ہے بھائے دوستو وہ ایمان کی طاقت سے چلتا ہے ایمان جو ہے وہ مہنت سے بنتا ہے کس سے بنتا ہے مہنت سے بنتا ہے مجاہدے سے بڑھتا ہے خوبکل عیوات کی آگائیگی سے بچتا ہے استماعی طور پر سر مل کر مہنت کرنے سے پھیلتا ہے ایمان مہنت سے بڑھتا ہے جس کا مہنت کرے گا جس کا خوبک لگایا گا بھائے دوستو ہوتا ہے ایمان بڑھے گا جس کا ایمان بڑھے گا ہوتا ہے بھائے دوستو عمل بر جمعے گا ایمان جو ہے وہ ہیرے کے معنید ہے عمل جو ہے وہ تیجوری کے معنید ہے تیجوری مقبوط ہے ہیرہ محفوظ ہے پریندہ جو ہے وہ ایمان کے معنید ہے پنجرہ عامال کے معنید ہے جس کا تیجوری مقبوط رہے گا پریندہ ہوتا محفوظ رہے گا تو ایمان جو ہے محفوظ رہے گا وہ تو مہنت ساتھ بنتا ہے اسی لئے ایسو صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا فرمایا اللہ پاک ان کے حبر کنوں سے منور فرمایا اللہ پاک ان کے دریاد کو بلند فرمایا فرمایا کہ ایمان والا مسلمان اندر سے بنتا ہے باہت کے نہیں بننا جو ہے وہ دولے ان کا ہے کیسے لئے ان کا دو لئے ان کا ایک باہر سے بننا ایک اندر سے بننا باہر کا بننا مقدر سے ہے اندر کا بننا مہنت سے ہے باہر کا بننا باہر سے آئے باہر رہ جائے گا اندر سے بننا اندر آئے گا باہر جو خود کی بننا ہے وہ تو مقدر سے بنائے مہنت سے نہیں دکھات داری کیے تھے باہر سے زمین داری کیے تھے باہر سے مال داری کیے تھے بار سے انہوں اور حکمت کے اعتبار سے ازباد کے اعتبار سے باہر کا جو بھی منع ہے وہ انسان کی محنت سے نہیں مغندر سے جو مغندر میں ہے وہ ملا ہے دنیا میں دنیا میں آنے سے پہلے پہلے مارکیپیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بے فریصہ پوچھ سے لکھ دیتا ہے مالی کے دنیا میں جا رہا ہے دنیا میں کیا ملے گا اسے اسے اٹھا پکش فریصہ پوچھ کے لکھ گیتا ہے دنیا میں اقل مند ہو کر ایک دانہ بڑھا نہیں سکتا بے اقل مند ہو کر ایک دانہ بڑھا نہیں سکتا ساری دنیا کی مغلوق اس کے ساتھ بھی ایمانی کریں مغندر کا دانہ جب کل اس کے پیٹ میں نہیں جاتا اسے موت آنے کی نہیں ہے مغندر کا یہ ہے کہ دانہ ہمارے موت کا محافظ ہے یہ ایک پانی کا خطوہ مغندر میں ہے تو موت آنے کی نہیں ہے وہ تم نہیں کر رہے آدمی کا کم دماغ والا ہونا بہت ہو تو اس کے روزی کو مغندر کھٹا نہیں سکتا اقل مند رشار چالاک ہو جانا ہے چالاکی سے بلتی ہیں ازباب سے جمع کرنے والے کچھ چالاک نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اقل مند آدمی وہ ہے جو موت کا قصر سے ذکر کرنے والا آج سے پہلے پہاری کرنے والا ہے انہیں اقل مند ہیں کوڑیاں جمع کرنے والا مٹھی کی دیلے جمع کرنے والا انہیں اقل مند نہیں اقل مند آدمی وہ ہے کہ بھائی دوستو موت کا قصر سے ذکر کرنے والا اور آنے سے پہلے پہلے اس کے لئے تیاری کرنے والا حیرت عباد کے اندر استعمال تھا آپ اگر آپ کی بہت سے ہے رہیں گے ڈاکٹر خالی صاحب کی بات ہوئی بارش بہت زیادہ تھی ڈاکٹر خالی صاحب جو علی گر کے تھے حالانکہ ڈاکٹر رہیں پڑے اللہ والے حالانکہ دنیا بھی ہے جب آپ سے بھائی دوستو ڈاکٹر رہیں لیکن بھائی دوستو مہیند کی ہے تو بھائی دوستو اللہ کے لادی لے بھی شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ آسا ہے محافظ مجنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی میں خواب کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ کریں اکثر میں حضور کے ساتھ ڈاکٹر خالی صلی اللہ علیہ ظاہر یہ ہے کہ بات سے کیا معلوم ہو رہا ہے چلو ساتھ انہوں ڈاکٹر صاحب ہیں دنیا ریٹے بات سے کچھ پڑھ لیے ہیں لیکن محنت آپ نہیں کرتا ہے تو انسان کان کو پہلتا ہے بھائی دوستو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر خالی صاحب بات کر رہے تھے فرمایا کہ بھائی دوستو جب نے عمر رضی اللہ تعالیٰ من اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں اچھے فرمایا کہ ایک انسانی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین میں سمرزار آدمی کوئے ہیں سب سے زیادہ سمرزار آدمی کوئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پوچھنے والے کوئی کسے پوچھ رہے ہیں جاتا پہ جائے تو مردوہ حدیث کی فضائل صدقات میں پڑھے رہیں گے ہم تو پڑھے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پوچھنے والے کون ہیں اور کسے پوچھ رہے ہیں پوچھنے والے کون ہیں پورے بیٹوٹو علماء اکرام کا متفق پیسرہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جیسا قرآن کو سمجھا خیامت کا کوئی سمجھ نہیں سکتا ایسے ویسے آدمی نہیں ہیں صحابی پوچھ رہیں انساری پوچھ رہیں قرآن کو جیسا صحابہ نے سمجھا خیامت سے کوئی سمجھ نہیں سکتا پوچھنے والے ایسے کسے پوچھ رہیں سارے نبیوں کے سرزار جانا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہیں علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے عقل کے سو حصے بنایا کسے حصے بنایا سو حصے بنایا سو حصے بنایا نبوت پر نو حصے اللہ کے نبی کو دیا ایک حصہ قیامت پک آنے والے تمام انسانوں میں تقریم کیا سو حصوں میں سے نبوت پر نو حصے اللہ کے نبی کو دیا اور یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں تقسیم کیا ان کو پوچھ رہی وہ نہیں سا سمردار آدمی ایمان والوں میں اللہ کے ذات پر بروسہ کرنے والوں میں اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو قصد سے ذکر کرنے والا آنے سے پہلے اس کے لئے تیاری کرنے والا یہ آدمی اقل منداد اور یہ ایک بات فرمائی کہ دنیا میں آیا ہے تو لے کر جانے کا کچھ بھی نہیں ہے لے کر جانے کا کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کفن کا کپڑا جو پینایا جاتا ہے وہ لے جانے کیلئے نہیں سطر کو شبانے کیلئے ڈالا جاتا ہے بڑی مشکل سے کفن کا کپڑا مل رہا ہے سرمایہ عمر تو ہمیں یہ کفن ہاں ہم با گمانت بری آنا بری پورے زندگی کا سرمایہ کفن کا کپڑا ہے گمان یہ ہے کہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے کیا لے جائے گا پخیر کا جنان جیسا اٹھیں گا کروڑ بٹی کا بھی وہ ایسائی اٹھیں گا کوئی فرق نہیں ہے اس میں فرمایا کفن کا کپڑا جو ڈالا جاتا ہے پینایا جاتا ہے وہ جو ہے میں جو اٹھتو وہ لے جانے کے واقعے نہیں ستر کو چھپانے کے لئے ڈابا جاتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لئے اور دنیا کیا ہے بھائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس موت کے اوٹ میں پانچ فرشتے آتے ہیں کتے فرشتے ہیں پانچ فرشتے آتے ہیں پہلا فرشتہ اس وقت میں آتا ہے جس کے اس کی جان خلق نہ ہوتی آگر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے دیکھ لیا اللہ پاکنے سے رجل کی طاقت کو خدا توڑ ریا تو پہل ہے ملانے سکتا ہاتھیں ہلانے سکتا آنکھیں دیکھنے سکتا زبانیں کھولنے سکتا کانیں سننے سکتا اب تیری زبان بڑی چلپی تھی اچھا گنگا ہویا ہے یہ وقت آنے والا ہے تجھے ہر آنے والے نے سمجھایا دھوکے میں نہیں رہنا موت آنے سے پہلے پیاری کر لینا یہ دن آنے والا ہے ہر ایک نے سمجھایا تجھے اگر تو سمجھ چر کچھ کر لیا ہے آگے کی منزل کر لیا آسانے سہلے ورنہ تیرے آگے کی منزل بڑی مشکل ہے یہ ایک فریصہ ایسا بول کر نکل جاتا ہے دوسرا فریصہ اس وقت میں آتا ہے جب کسے کفن پہنایا جاتا ہے آگر کہ جائے کہ اللہ کے منزل دیکھ لیا تیری پوری زندگی بھرکی کمائے یہ منٹوں میں تقسین کر لیے تیرے باری یہ کہ کر کے آٹھ لیا یہ کہ کر کے باٹھ لیا مینٹوں میں پوری زندگی بھرکی کمائے یہ ختم ہوگی اور بڑی مشکل سے جو ہے تیرے بزن پر دوسرا فریصہ ایسا بھرکی کمائے مات کر تیرے بزن پر ڈال دیا یہ وقتانے والا ہے صاحب خریص نے تمہیں بتایا نبیوں نے سمجھایا کعابہ نے سمجھایا علمہ نے سمجھایا یہ وقتانے والا ہے یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے دھوکے میں نہیں رہنا یہ وقتانے والا ہے صاحب یہ مال یہ مطا دنیا کے عربات یہ تو چھن جانے والے نہیں رہنے والے نہیں صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کلام میں کوئی خوبی نہیں جو اللہ کی رجوع مقصود نہ ہو اس مال میں کوئی بھلائی نہیں جو اللہ کی رجوع میں کر چناؤ یہ اتنا بول کر جو ہے پریشتہ نکل جاتا ہے تیسرا پریشتہ ہوتاک میں آتا ہے اس کے زندگے کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے آجر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے دیکھ لیا تیرے گھر میں تیرے رشتردار رکھنے کو پسند نہیں کر رہے تیرے رشتردار تیرے چانے والے تیرے بی بی تیرے بچے تیرے بھائی تیرے رشتردار تیرے گھر میں تیرے رشتردار تیرے بچے پسند نہیں کر رہے وہ جن آنے والا ہے یہ گھر سے نکلنا یہ دنیا جو ہے دارال پرار ہے دارال خرار نہیں ہے یہ پھرنے کی جانا نہیں ہے یہ سکر چلاو کی جانا ہے ہزاروں آئے نکل گئے ہیں ایک دن تو بھی نکلے گا چند دن کے لیے بھائی جو سے ایک سائے کے طریقے سے ہے چند دن رہیں گے اور نکل گائے گا تو برمایا کہ بھائی دو تو ایک دن نکل رہا ہے ہر ایک نے سمجھایا بارش کے دن آتے ہیں تو بالو میں بچے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں ماں دیکھتی ہے بچہ تستانی ہے اب جاتے ہیں دیکھیں گے بچہ کہاں گا دیکھیں تو بالو میں کھیل رہا ہے بچہ اب بچے کو دیکھیں ماں دیکھیں تو اینا کپڑوں پر مٹی پڑی ہے سر پر مٹی پڑی ہے پیرے پر مٹی لگی ہے جا کر ہاتھ پکڑے کر سٹ لگاتی ہے بچہ کہتا ہے کہ امی جان میرا پنگلہ میرا گھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا گھر یہ نہیں ہے تجھ سے گھر بول رہا ہے یہ چھوٹے سے اکھڑ جائے گا یہ ہواسور سے جلیت و رمین کے بھاب ہو جائے گا یہ گھر ہے گھر بول رہے جو محنس کے ترے باپ سے بنایا ہے یہ ہے یہ اسی طریقے نبیوں نے آ کر سنگایا ہے دنیا کے بچے والے اندھے انسانوں جسے تم گھر کرے وہ گھر نہیں ہے وہ گھر ہے زرزنے کے ایک جھٹکے سے دفن ہو جائے ہوا اگر تیز چلے تو سندوں کی طرح اڑکہ فتم ہو جائے وہ گھر ہے گھر وہ ہے جو تکوے کی اور آمائی کی بنیاد پر مالی جنت میں جنے والا ہے وہ گھر ہے یہ گھر نہیں ہے مٹی اٹھا کر رہنیتے کی مٹی اوپر ہٹ دیا اور کچھ ہو گیا آدمی تو وہ گھر بنا لیا گھر وہ ہے تو تکوے کی آمائی کی بنیاد پر مالی جنت میں بڑھا لینے والا ہے تو فریشتہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا تیرے گھر میں دوسرے گھر میں دوسرے لوگ نہیں تیرے گھر میں تیرے گھر میں تیرے جانے والے نکال رہے ہیں اور چوتا فریشتہ اس سفر میں آتا ہے جس کے اسے لے کر نکلتے ہیں تو فریشتہ آ کر کہتا ہے جی فریشتہ آ کر کہتا ہے ایسا سفر زندگی میں کبھی کیا ہے تو کبھی سفر میں جاتا کہ جا رہا ہے اور آ رہا ہے وہ یہ وہ سفر ہے جو جائے گا واپس نہیں آئے گا جو جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا فریشتہ جب جنازے کو لے کر جاتا ہے سمجھاتا ہے میں بھو بے سبانی خود بے ربانی شاہ بالخاندر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنازے اٹھایا جاتا ہے جانے والا گھر والوں کو نصیت کر جاتا ہے لوگوں گھر والوں میرے خاندان اور رشتے داروں میں جا رہا ہوں میں بھی کل تک تمہارے میں تکلنے والا سرنے والا بولنے والا اٹھنے والا ہاں سب چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ دن میرے اوپر بھی نہیں تمہارے اوپر بھی ایک دن آنے والا ہے جانے والا جاتا نہیں ساتھ میں رہنے والے بھی ایک دن نکل جاتے ہیں چوتھا فریشتہ اس وقت میں آتا ہے جبکہ اسے خبر میں رکھا جاتا ہے آ کر فریشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے بند پچاس ساتھ سال مہنت کر کر جو گھر کو بنایا کیا کیا بنایا کیا کیا شکایا ساتھ کے ماربل لگا رہا ہے کوئی چفت لگا رہا ہے کوئی گرینٹ لگا رہا ہے پچاس سال ساتھ ساتھ کے مہنت کر کر جو بنایا گھر کو جوڑ کر پچاس ساتھ کے بنے بھی گھر میں آکست ہوگا ہے نہ جس کی کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے خبر کیا ہے اندر آدمی ہوتا ہے آواز نہیں ہوتی ہے نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے ایسے جگہ پر دے نہ ہیٹر ہے نہ کولر ہے نہ چکیہ ہے نہ بشانہ ہے ایسے جگہ پر مچھی پہ آنکے سو رہا ہے کھڑکی ہے وہ ایسے جگہ ہے جو کربت ہوتا ہوتا ہے تو کربت بھی نہیں ہوتا سکتا لہتو دے سکر بھائے ہرس پر آئے گے کامی اتنے وصحی عالم کا اتنا تنگی دروازہ لاکھوں آباد ہو جائے پھر بھی اس کی زرانی نہیں جاتی اگر اچھے لگے حساب یہاں کس ہو رہا ہے حلیق سے پھر سمجھایا یہ جب یہاں پر آئے گا اگر تیاری کر لیا ہے اور تیری خبر جنت کے چاریوں میں سے چاری ہے اگر بھائے تو اندھا بن کر دنیا میں چلا ہے اللہ کے اقوات تو بھولا ہے نفی کے طریقے کو چھوڑ کچی چاہے زندگی گزارا ہے اور آگے کی منزل اور بھی مجھل ہو جائے بھائے بھائے اپریسہ اس وقت میں آتا ہے جبکہ اس کے مٹی کو برابر کیا جاتا ہے خبر کو برابر کیا جاتا ہے آکر کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ کے بندے دیکھ لیا تیری چانے والے تجھے کیا جائے کری رہے ہیں تیری چانے والے تیری رشتہ سیرے سبر مٹی دال کے جا رہے ہیں چانڈی سونہ پیسہ ہیرے جوارا تیری موم پر مٹی دال کے جا رہے ہیں مِنہا مٹھیوں میں خاک لے کر دوستہ ہے وقت سے دفن زندگی بھر کی محبت کا صلاح دینے کے لئے سب آئیں گے سب چھوٹا آنا بڑا آنا بچہ آنا انہوں آنا انہوں آنا کیا کریں گے سب مٹی لڑکے سے لے جائیں گے پریشتہ کہتا ہے کہ دیکھ لیا تیرری سیدار کیا دیتے جا رہے ہیں یہ جن آنے والا ہے ہر ایک نے تجھے سمجھایا اگر سیاری کبھی آیا ہے تو ٹھیک ہے اور نہ آگے کی منزل دیری اور بھی مشکل ہے جب خبر کو برابر کرتے ہیں مٹی اٹھا کر جانے والا پر پھیک کر کہتا ہے جانے والے بھی سے دھول جاؤ یہ تمہارے میں واپس آنے والا نہیں تو بھائے تو دو دنیا کی یہ زندگی دھوکے کی زندگی ہے اور بھائے کہ ایمان پر محنت کرے گا تو ایمان بنے گا جس کا ایمان بنے گا بھائے تو تو وقت دین پر چلنا اس کے لئے خدا آسان کرے گا ایمان جو بنتا ہے وہ اندر سے بنتا ہے اس دور سے وحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اندر سے اندر بچہ اندر سے بنتا ہے اسی طریقے سے ایمان والا بھی اندر سے بنتا ہے باہر سے نہیں باہر کا بننا بننا نہیں اندر کا بننا اصل ہے اللہ کی نعمت ہے دو لین کی ہیں کتے لین کی تھی دو لین کی ہیں ایک اندر کی نعمت ہے ایک باہر کی نعمت ہے بھوک اندر کی نعمت ہے روٹی باہر کی نعمت ہے پیاس اندر کی نعمت ہے پانی باہر کی نعمت ہے نیم اندر کی نعمت ہے باہر کی نعمت ہے اندر کی نعمت ہی ہے باہر جو ہے چل جائیں گا بھوک لگنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کوئی بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کیا کا بھوک لگتی گیا تم نا بھوک لگتی ہے تو صحیح ہے بھوک نہیں لگتی ہے تو بیمار ہے کب نیم آتی ہے کیا آتی ہے تو بیماری نہیں ہے نہیں آ رہی ہے تو بیماری ہے اب اندر کی نعمت صحیح ہے بھوک صحیح ہے سب جو ہے چلے گا راب کا کامہ ہے چل جائیں گا باشی روٹی ہے چلے گا دار روٹی ہے چلے جائیں گا جو ہے چل جائیں گا یہ اندر کی نعمت صحیح ہے ایک بدرک جو ہے بیان کر رہے تھے یا حضیث کا درس دے رہے تھے بچہ کھڑے ہو کر بولنے لگا کے اب باجان بھوک لگ رہی ہے حضرت بھلے بیٹا ساتھ میں روٹی ہے لے کے کھا لے نا اب جا کر بچہ پھر آ کر کہنے لگا بچہ کہ بیٹا کھا لیا نہیں روٹی ہے چلے نہیں روٹی ہے چلے نہیں ہے حضرت بھوک لگتی تو چلے جاتی ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے اگر بھوک لگتی نین اندر کی نعمت ہے صحیح ہے متن ہو رہی ہے نہیں ساتھ نہیں کرتا اندر کی نعمت صحیح ہے بھوک لگتی تو چلے جاتا ہے اب بھولے بھوک شربہ سے نم ناری ہے صاحب پیلے سوا سندہ ہے جرمی کا زمانہ ہے نہیں نہیں کچھ سی ہے نہیں چلے شربہ سے نہیں چلے کہ اندر کی نعمت صحیح نہیں ہے نیند کی نعمت صحیح نہیں ہے نیند نہیں آ رہی ہے چلو صاحب گھر میں یہ سی ہے نہیں ساتھ نہیں چلے گا سردی کا زمانہ ہے تو یہ سی ہے سردی کا زمانہ ہے تو ہیٹا ہے نیالی ہے تکیہ ہے پلڑ ہے مچھر رانی ہے کیا سب اب نہیں چلے گا اسی طریقے سے بھائے دوستو ایمان اندر کی نعمت ہے ایمان صحیح ہے تو جو پڑی میں ہے چل جائیں گا خود پر زندہ کر رہا ہے چلے گا ایک ہوتھ کھا ہے ایک ہوتھ بھوکا ہے چلے گا اندر کی نعمت ہے اگر خراب ہوگی ایمان بنا نہیں تو کوٹی بنگلے میں ہے مٹے گا اب نہیں چلے گا اندر کی نعمت صحیح نہیں ہے اب نہیں چلے گا ساتھ ساتھ پاک کروڑ کی پیٹنگ ہے نہیں چلے گا زندگی نتیجے کیسے بات سے تو ناکام ہوگا سب ایک ہے لیکن اندر سے مریشان ہوگا دیکھنے میں ہے اس ہی میں ہے پاک کروڑ کی بیڈلیگ میں ہے اور اندر سے پریشان ہے رہیل میں ایک آدمی پیٹھا ہے اس ہی میں پیٹھا ہے کس میں پیٹھا ہے جی اس ہی میں پیٹھا ہے دیکھنے میں کار میں ہے دیکھنے میں کار میں ہے دیکھنے میں کھوڑی بانگلے میں ہے دیکھنے میں پاک کروڑ کا بانگلہ ہے دیکھنے میں ہے پاک کروڑ کی بانگلہ ہے زمین سے اوپر رہ کے تو کار میں ہے ایسا خبر کرنا ہے دیکھنے میں ہے آدمی دیکھتا ہے راک کرتا تھا ساپ زندگی ہے تو آئیسی ہونا ساپ ہوتا کسی ہونا آئیسی ہونا باجو بیٹھ کر سہار سنے تو انہیں کو بات کر لیا تھا انہیں کیوں کو بھی رہن دے اللہ کے واسے ایسا مصرح ساپ پریشانی ہوئے صاحب لگ پتی نہیں کروڑ پتی نہیں مجھے اللہ عطا صاحب رحمت اللہ علیہ برماتے جو کروڑ پتی باہر سے ہے وہ اندر سے بھی کروڑ پتی رہتا ہے اندر سے بھی کروڑ پتی رہتا ہے کیا مطلب اس کا باہر سے کروڑ پتی ہے اندر خرد بھی کروڑوں کا اچھے اللہ کا کہہ بھی رہتا نہیں ہوتے اب جا کر دیکھا اب یہ سی میں ہے ٹکٹ نہیں ہے دیکھنے میں رہات میں ہے ٹی ٹی تو کیا ہے کون تو کھا لے کوٹ پین لے تو خور اللہ عطا صاحب کو ہوں آیا تو کل یہ برپسین آ جاتا ہے انہیں دیکھنے میں تکلیف میں ہے کیا میں اندر کیا آلے انہوں نے کہا اس میں آئے صاحب کو ٹی ٹی تو آئے بیٹی تو آئے منجھے کیا پڑی ہے اس سے ٹی ٹی مجھے دم ٹی ٹی دے دیں گے منجل پر جائیں گے تو آرام کرائیں گے صلو صاحب اسی طریقے سے ایمان نہیں بنا اکنی کا ایمان کا ٹکٹ نہیں بنایا پریشتہ آئیں گا تو بھائے دوستو اس کے کلیے پر پچھنہ آ جائے باپکل من کے تے بیٹا نادان چھوک نادل آیا جاتے جسے کیا بلون بلتی ہیں ہاتھاں ٹھوڑو جو کیا بوزن جی پھوک نے بلون بلتی ہیں انہیں بچہ مانگا آنے یہ پھوک ہے کھرا موٹا ہوتا بچہ پھوک رہا ہے وہ موٹا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے باپکل من کے بلے بریک لگا ہوئی بریک لگا بریک لگا چل رہا ہے چل رہا ہے اندہ بن کر اللہ وآلہ بریک لگا چالی جن کا چار لڑا بریک لگا بچہ پھوک سر موٹا ہوتا ہے باپ جانتا ہے بیٹا ہوتا ہے باپا خل من بچہ نادان باپ جانتا ہے کہ بیٹا آ کر بریک لگا اگر بریک نہیں لگائے گا تو ہی سا ہی چلتا رہے گا تو یہ پھڑے گا جتا تو ہکرہ ہے اس سے زیادہ رہے گا جتا ہکرہ ہے اس سے زیادہ رہے گا باپ جانتا ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوستوں اللہ والے فرماتے ہیں بھائی دنیا میں چل رہا ہے ذرہ بریک لگا چھوڑا لگا سوچ موٹ آنے والی ہیں تا دھندہ ہمارا دھندہ تمہیں نام سمنا کیا مارا مجرد ہمیں دھندے والے کے تھا ہمیں بھی وہیں بہتی ہیں دھندے کے لئے دھندہ ہے پھر اسے بھی دیکھ لے بول کر بول دی قالی دھندہ ہے جو نہیں بھندہ بھی ہے دھر رہا ہوں دھر دیکھ لے دھر دوسرے اب آتے رہے سلسلے دیکھتا رہا آتے خوش ہو رہا ہے سلو تا موت کا فریشتہ آئیں گا جساں تو حک رہا ہے اس سے زیادہ خون کیاں شروعے گا تو ایمان جو ہے وہ محنت سے بنتا ہے کسے بنتا ہے محنت سے بنتا ہے ایمان بنی گا اللہ کے اکمات پر چلنا ہوتا رشی رحمت صاحب رحمت اللہ علی ان کے ہاتھ پر بیٹ کیے تھے بہت بڑے اللہ والے رشی رحمت صاحب رحمت اللہ علی اور مولانا یہیہ صاحب رحمت اللہ علی بھی ان کے ہاتھ پر بیٹ کیے تھے یہیہ صاحب رحمت اللہ علی شیخ رحمت اللہ علی کے والی صاحب یہ نویل تو رشی رحمت صاحب اللہ علی رحمت اللہ علی دیون کے امبر جلسہ بہت رہتے کہا یہ کل کر گئے اثر کی نماز کے بعد دیکھے تو انا اداعات بیٹھے ہوئی ہیں اداعات بیٹھے ہیں اس کے کہہ کوئی تکلیف ہوئی ہے راستے میں آنے جانے میں کوئی تکلیف ہوگی ہے کیا بات ہوگی طبیعت وگرہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مہیں سے وقت پر آگا آتا مسجد میں وقت پر آگا کرو گا ملاقات کے لئے آگئے ان کے درمیان سے نکل کر آ کر وضوط کر کر آگایا تو میری تکبیر اولاد تو اٹھ ہو گی تو حضرت نے بروایا 21 سال کے بعد یہ پہلی نماز ہے جس میں میری تکبیر اولاد سوچ ہوئی ہے کسے سال بھائے دوستے یہ 20 سال کے پاس یہ پہلی نماز ہے جس میں میری تکبیر اولاد سوچ ہوئی ہے ایمان بنتا ہے ہر حال میں اللہ کی حکمات پر جمتا ہے اور ایمان جبکہ کمزور ہوتا ہے وہ کامان سے دور ہو جاتا ہے مہمون بن مہران بہمت اللہ آ رہے ہیں ایراغ کے اندر گئے بلکات کے اندر جامعہ مسجد کے سڑیوں پر چڑے اور مسجد میں مسجد میں جا رہے ہیں ایمان صاحب سلام پھیر دی بڑے افسوں اس کے ساتھ کھڑے رہے اور جو ہے آنے والے پوچھا کہ کیا بات ہوگی بولے کہ جماعت جماعت نکل گی ہاتھ سے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے تھا مجھے ایراغ کی سلطانس ملنے سے زیادہ مہدیت تھا ایراغ کی سلطانس کے مقابلے میں جماعت کے نماز پڑھ لے اگر ہمارا حال کیا ہے پوری زندگی چالیس بڑھ پجاس بڑھ گئی ابھی پھر نماز پڑھنا نہیں آیا نماز پڑھنے کی بات تو الگ رہی کھڑھنا نہیں آیا جماعتوں میں چلاتے ہیں اسی بات سے کہ محنت کر کر اپنے نماز کو حقیقت والی بناو نماز پر محنت کرنا تاکہ نماز حقیقت والی بنے ہمارے اللہ سے جلانے والی دکان پر محنت کر کر دکان سے لینا کھیس پر محنت کر کر کھیس سے لینا نوکری پر محنت کر کر نوکری سے لینا بھائے دوستو یہ تو ساری دنیا جانتی ہے نماز پڑھ کر خراب سے لینا یہ مسلمان جانتا ہے ازباد پر محنت کر کر نماز کر لینا ساری دنیا مسلمان ہی کیا ہے سب جانتے ہیں لیکن نماز پڑھ کر خراب سے لینا یہ محضور تو مسلمان جانتا ہے ابراہم خواہ رحمت اللہ علیہ چل رہے تھے ایک نصرانی آیا حضرت میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے بھے آ جانتا ہے اور ماتین کے سات دن چلتے رہے نہ کھایا نہ پیا نصرانی کہنے لگا آرہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جارا کریشما تو بتایا سات دن سے کھایا نہ پیا دو ایزار نماز پڑھے دعا کرے مالک اس کے سامنے مجھے زلیل مت کر تو انتظام فرما آسمان چیزہ سرکان ہوتے رہا اس میں روٹی سا کھنڈا پانی سا گونا ہوا گوشت تھا پہلائے کھا لیے پھر سات دن چلتے رہے ابراہم خواہ رحمت اللہ علیہ فرما کہ پھر یہ نصرانی مجھے نہ بول دیں فورا نینو کہنے لگے ارے بھائی میری باری تو ہوگی اب تیری باری ہے تو کچھ بتاتا اب یہ پہل پر کھڑا رہا کچھ ہوٹی راتا رہا تو دیکھیں تو کہ دفتر خان آتماں سے اٹھرا پہلے سندر صاحب دبل ہے اللہ کا تیرا اُتر گیا کیا صاحب میں مانگا اللہ کے ازاد پر تیرے رات پر نروسہ کرنے والا حضور احفاد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہو میں میں مانگا تو سندر نصرانی مانگا تو دبل اب پوچھے کہ آگر کھا لے بھائی آو کھا لے میں بولے کہ مجھے بھوک نہ ہے تو کھا لے ہو نصرانی کہنے لگا کہ میں دو بشارتیں سناتا ہوں کھا لے ہونا کیا بشارتیں ہیں ایک بشارت یہ ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں اور دوسری خوشکمری یہ ہے جو کہ سرخان اترا ہے وہ میرے دعا پر نہیں وہ تیرے نام سے اترا میں نے دعا کیا اے مسلمانوں کے خدا اگر یہ انسان کی یہ اللہ کے بندے کی تیرے نظی کوئی قیمت ہے تو اس کے دام پر وہ مجھے روڈی اٹھا دیا یہ جو اٹھری ہو تیرے نام سے اٹھری میرے نام سے نہیں ہے تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نقاری بھی جانتا تھا کہ مسلمان خدا سے لینے والا اللہ سے لینے چھوٹ دیا اور دنزر کا بھکاری بن گیا دنزر کا بھکاری بن گیا منی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ آتا ہے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے پہاڑ پر جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے کئی ساتھ بھی عبادت کرتے تھے ایک چھتما تھا فانی بھی لیتے تھے اور یہ چھتما یہ ایک کھانے کا انتظام روزہ نہ مالی کچھ نہ کچھ کر دیتا تھا ایک پرندہ آتا تھا کتابوں میں لکھا ہے پرندہ آتا کبھی آفرور دال کے جاتا کبھی خجور دال کے جاتا کبھی بادام دال کے جاتا کھا لے رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اللہ آزمانے کے لئے تین دن جو ہے پرندے کا آنا بن کر دیا اب ایک دن گزرا کیا بھی نہیں ملا دو دن گزرا کیا بھی نہیں ملا تین دن گزرا کیا بھی نہیں ملا دیکھیں کہ پہاڑ کے نیچے ایک خافل آ کر کڑوں ڈالا ہوا ہے سب خافلے والد سے کچھ مانگ لیں گے کچھ مل جائیں گا تین دن ہو گئے کچھ بھی نہیں آیا ہے تو اتر آ کر مانگے ایک گھر میں مانگے کچھ بھی نہیں ملا دوسرے گھر میں مانگے کچھ بھی نہیں ملا تیسرے گھر میں جب آواز لگا ہے تو دیکھیں کہ گھر کے سامنے کچھ بیٹا ہوا ہے جس کی جیب نکلی ہوئی ہے کھاپ رہا ہے وہ گھر والے دوئے تین روٹیاں جیئے کسے روٹیاں تین روٹیاں جیئے اب یہ جانے لگے تو خطہ کاشنے کے لئے بھونک کر آیا ہے تو یہ ایک روٹی زال جیئے اب ذرا سامنے گئے پھر بھی بھونک کر آیا ہے اور ایک روٹی زالے پھر سامنے گئے تو بھونک کر آیا ہے اور ایک روٹی زالے اور دالتہ حسین کے کہنے لگے کہ کیسا نمہ خرام ہے یہ بڑی مشکل سے تین دن کے پاکے کے بعد تین روٹیاں ملے ہی دو ڈال دیا پھر بھی بھونکر آئے والکر روٹی ڈالے اللہ کتے کو بولنے کو زبان دیا کتا کہنے لگا کہ کون نمک حرام ہے کیا میں نمک حرام ہو کیا تو نمک حرام ہے جس دروازے مل میں بیٹا ہوا تھا وہ میرا مالک یہ ہو دی ہے مجھے چوٹی سی اکلتی ہوگی میرا مالک مجھے سات دن سے روٹی بن کر دیا سات دن سے مجھے روٹی کھانے تو کھانا نہیں ملا روٹی ملی پھر بھی جو ہے میں میرے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑا دروازے پر پڑا ہوا مالک تو تم نہ مالک کھلاتا رہا تیز برس سے تین دن کے لئے آدمانے کے لئے جو روٹی بن کر دیا تو بھکاری بن کر دوسرے دوسرے کے دروازے پر آ گیا کون نمک حرام ہے تو روزی کا دینے والا مالک ہے ایمان بنتا ہے تو بھائی دوستو حیدر جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج پورے دنیا کے اندر جو پھر بھی بگاڑے ہیں جتے بھی خرابیاں ہیں وہ ایمان کی کمدوری کی وجہ سے ایک ایمان بن گیا اس کا نظام سہی ہو جائے گا تو بس میرے بھائیوں دوستو دنیا وہ تو مخدر پر ملتی ہے دنیا کے چیزیں شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ جہاں پر لکھا ہے بریانی کھانا مخدر میں ہے کیا کھانا جی بریانی کھانا مخدر میں ہے کھلائیں گا مالک اس کے لئے لکپچی بننا ضرور نہیں کروڑ بجی بایا تو کھائیں گا پیچو والا راہ تو کھائیں گا مخدر میں ہے اللہ چاہے تو لکپچی بنا کر بھی کھلا سکتا ہے ہزار بجی بنا کر بھی کھلا سکتا ہے اللہ چاہے تو باور کی بنا کر بھی کھلا سکتا ہے پیسے والے کھائیں گے پیسہ دے کر باور کی کھائیں گا پیسے لے کر کھلانا مخدر میں ہے تو کھلائے گا مالک کار میں بیٹنا مخدر میں ہے آپ بیٹھ کرتے تو بیٹھیں گے وکیل ہوئے تو بیٹھیں گے صاحب M.A.L.P کرے تو بیٹھیں گے M.B.B.S کرے تو بیٹھیں گے صاحب لکپچی رہے تو بیٹیں گے کروڑ بٹی رہے تو بیٹیں گے نہیں نہیں трام بکتých موت ہمیں بٹنا ہے اللہ چاہتے اس سے لکپچی بنا کر بھی بکٹا سکتا ہے اللہ چاہتے اس سے ڈریور بنا کر بکٹا سکتا ہے اس میں کیا ہے ساتھ لکپچی بٹ نہیں ڈیزل کے پیٹول کے پیسے بھر کر اور پیور سم بٹ رہی ہیں پیسے لے کر صحب کار والے بٹ رہے ہیں دو گھونٹے پیور سم بٹ رہی ہیں آٹھ گھونٹے بھئی اتنا مخدر میں ہے وہ تو مل کر رہے ہیں کوٹی بنگلے میں رہنا مخدر میں ہے تو اب لکبچی رہا تو کوٹی بنگلے میں رہے ہیں ایسا نہیں ماملہ رہنا مخدر میں ہے لکبچی بھی بنا سکتا طرور بھی بنا سکتا چفرہ جی بنا کر بھی رہ سکتا ہے اب چفرہ جی صافریں گھر کے اندر بیس پہ چار گھنٹے انہوں گیتے ہیں گھنٹے ہیں بڑی مشکل سے آٹھ گھنٹے ہاں خوب کی زندگی تاب انہوں لے رہی ہیں تنکالے کے گھر میں رہ رہی ہیں کوٹی بنگلے کے اندر تاب انہوں بنگلے والے کیا کر رہے ہیں تاب گھر کا چیٹ بھرنا واتر چیٹ الیکٹرک کے پیسے دھر کے بھائی دوستہ گھتا بننا انہوں پیسے بن کو جو ہے نا بھائی دوستہ انہوں رہ رہے ہیں انہیں آرام سے پیسے لے گو رہ رہا ہے شیخ رحمت اللہ علی اللہ ان کے خبر کو نوح سے منور فرمائے حضرت نے فرمائے حضرت نے فرمائے حضرت ہو کے میں نے رہنا مخدر میں ہے وہ جو ارمی کر رہے گا اسی کا نام ایمان ہے عبداللہ ابن محصول رضی اللہ تعالی نے فرمائے دیں میں بیٹا ہوا تھا قصوص رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمائے کہ عبداللہ کیا سوچ رہا ہے دوسما جو مخدر میں ہے وہ ٹلے کا میں ہے جو مخدر میں ہے وہ ٹلنے کا میں ہے جو مخدر میں نہیں ہے وہ آنے کا نہیں ہے کیا سوچ کو کیا کرے گا جو مخدر میں ہے وہ ٹلنے کا نہیں ہے جو مخدر میں نہیں ہے وہ آنے کا نہیں ہے اسی لئے فرمائے کہ مسلمان کی نظر حضرت پر نہیں وہ تو بھائی تو تو اللہ کے ذات پر ہوتی ہے حضرت پر نہیں ہوتی ہے حضرت تو بھائی جو تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے ذات سے دین پر چلنا ایمان منینا تو دین پر چلے گا دین کیا ہے اللہ کے حکمات کو پورا کرنا اپنے پوری زندگی سنت طریقے پر گزارنا تین چیزوں میں سنت طریقے کو لانا کہتے ہیں چیزوں میں بھی تین چیزوں میں سنت طریقوں کو لانا عادت میں عبادت میں دعوت میں عادت میں کھانے کی عادت ہے سونے کی عادت ہے بولنے کی عادت ہے دیکھنے کی عادت ہے سننے کی عادت ہے سوچنے کی عادت ہے بے پاک کرنے کی عادت ہے چلنے کی عادت ہے سنت طریقے پر لانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے سنتوں کی حفاظت کرے گا اللہ پاک چار چیزوں سے اس کا اکرام کرے گا کہتے ہیں جیزوں کا بھائی چار چیزوں کا اکرام کر لے گا نیک لوگوں میں خدا اس کے محبت کو ڈالے گا اور برے لوگوں کے اندر کھنا اس کے خوف کھڑا لے گا دوسرا کیا ہے برے لوگوں کے دلوں میں فاشق لوگوں کے دلوں میں اس کے بائدوں سے خوف کھڑا لے گا تیسرا کیا ہے اللہ پاکستے روزی میں اسے دور مرکتے گا اور چوتھی بار کرمائے دین کی سبت کھنا نصیب کرمائے جو سنتوں کی حفاظت کرے گا اور سنتوں پر چلنا کیا مشکل ہے صاحب ایک بزرگ نے فرمایا بائیت القلعہ میں جانے اور آنے میں سترہ سنتیں امام حرمالی رحمت اللہ علیہ لکھے ہیں اپنے کتاب کے اندر کھانا کھانے میں ستاویس سنتیں ہیں یہ سنت کو زندہ درے گا سو شہیدوں کے برابر سواب ملے گا من مہیہ سنتی اندل فضاد امتی فلو وزر المیہ تشہید من تمسک ابھی سنتی اندل فضاد امتی فلو وزر المیہ تشہید عیسو صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمین میں جس کی جگہ خالی ہے ہیرے جوارات سے بندی جائیں اس سنجے میں جانے کی ایک معمولی سنت کی سنجیانا کی مطیق ہے سانے خوانے خلا کے ہاتھ میں لینے کا یہ کی راستہ ہے محمد الرسول اللہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہیش نہیں ہے صاحب راہت ہمارے ہاتھ میں شہن ہمارے ہاتھ میں سکون ہمارے ہاتھ میں حصد ہمارے ہاتھ میں سکون ہمارے ہاتھ میں لینے کا یہ کی راستہ ہے محمد الرسول اللہ سنت طریقے پر زندگی کیوں لالو اور تمہیں جو مانگی ہے میں دے دیں کہا ہے خزانے خدا کے ہاتھ میں خزانے کی شعبی مسلمان کے ہاتھ میں سو جاتا ہے آج میں ساتھ سال کی عمر ہے بیس سال کی بیس سال سونے میں مزار دیتا ہے ون تھرڈ آج جھنٹے سو جاتا ہے آج سننا طریقے پر سو جائے عضو کے ساتھ سو جائے سورہ فاتحہ پڑھ لیں چارکل پڑھ لیں سورہ فاتحہ ماں کو پورا کر لیں تحجد کی نیت کر کر اور جو قرآن وگر آتا ہے تو پڑھ لیں آج میں پڑھ لیں کر سو جائے کیا مشکل ہے سو جاتا ہے علماء اکرام نے فرمایا آنکھ کھلی تو عبادت کا سوا آنکھ کھل گئی جات گئے آج میں عبادت کا سوا اگر آنکھ نہیں کھلی سہانت کا سوا اٹھ گئے آدمی عبادت کا سوا ملے گا مر گئے آدمی شہادت کا سوا ملے گا شہادت کا سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زندہ رہا ہاتھ اٹھتی روزی دیں گے روزی میں برکت دیں گے روزی تو ملے گی سب برکت کے ساتھ ہسانی کے ساتھ جزت کے ساتھ خدا روزی دیں گے اور ان کے کاموں کی اللہ مدد کریں گے اور انتخاب ہوگا تو زندہ میں داخل کریں گے کیا کرنا ہے چاہت تین کام کرنا ہے تین چیزوں کو پانے کے لئے کتے کام کرنا جی تین کام کرنا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کرنے داخل ہوتا ہے السلام علیکم بخ تاہب گھر والوں کو سلام کرنا کیا آدمی آتی شرم آتی ہے علماء نے فرمایا شرم نہیں ہے وہ شرارت ہے آدمی شرارت کر رہا ہے سبتی بھلائی جاتا ہے گھر والوں کی بھلائی نہیں جا رہا ہے تو یہ ایک ہے گھر میں داخل ہوتا سلام کر داخل ہونا اور دوسری بات فرمائے کہ زیادہ وقت بار بار مسجد کو آنا اس کا عقصہ وقت مسجد میں گودھا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں بننے کی جگہ ہے بار بار بگننے کی جگہ ہے مسجد کو آ جائیں اور تیسری بات فرمائے اللہ کے راستے میں بھائی جاتا ہے بار بار چلتے ہیں یہاں کو آنا اور یہاں سے جانا ہاں کو آنا جی مسجد کو آنا مسجد سے اللہ کے راستے میں جانا یہ گھر والوں بان کرنا کیا مشکل کام ہے اللہ دنیا بھی بنا گے آخر بھی بنا دیں تو یہ کام یہ ہے کہ اپنے راستے دین پر چلنا کیا کرنا ہے بھائی جوستو دین پر چلنا جیسٹا دعوت دیں گے حتہ ایمان بنے گا حتہ دین پر چلے گا جیسٹا دعوت دیں گے वہماری اتشار دعوت سے اور ہماری انسان کی زندگی کی اتشار دعوت سے اور انسان کی زندگی کا خاتھ امان بچہ پہلا ہوتے ہی کیا کرتی ہیں جی کیا کرتی ہیں جی اذان کس ہے دعوت ہے ازان کیا ہے ہماری زندگی کی ابتدہ دعوت اور ہماری زندگی کی انتہائی یو حضرت سنت طریقہ زندگی کے اندر آجائیں گے ہماری پوری زندگی عبادت ہے مسلمان کے لئے دنیا آئی سے نہیں ہے چاپ دین بھی کرنا دنیا بھی کرنا دنیا رہت ہونا تو کرنا ہے وہ مسلمان کے لئے دنیا آئی سے نہیں ہے سب بھائی درستو دین ہے امانداری سے حضرت کریا تو وہ بھی دین ہے بی بی کے لئے حلال حکمہ دیا تو وہ بھی دین ہے دنیا کسی ہے تا دین سے غفلت بچیں دین سے حلق کریں وہ تو دنیا ہے یہ ایک بات کیا ہے دوسرا کیا ہے پہنگ ہو رہا کے لئے میں پھول رہا ہوں پھر دوسری بات کیا ہے اپنے گھر کے ماہوں کو دیندار بنا یہ بھی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے اپنے دیو بچوں کو جائے گھر والوں کو اپنے آئلہ یا لگو کیا کرو جہنم کے آج سے بچاؤ صاحب جہنم کے آج سے بچاؤ صاحب کیسے بچیں گے صاحب بی بی کچھ ہے نا یہ کرو روپائے کا بنگلہ جو ہے ریشٹر کنکو دے رہا لیا کیا جی بچیں گی صاحب پاک پاک ہزار کے جوڑے پچاک جوڑے لاکھوں جو ہے نا پورے بچیں گے سبو کو اسپینو صاحب شام میں اسپینو صاحب دوپائر کو اسپینو صاحب سلو صاحب بچیں گے بچیں صاحب چار بچیں ہی مین بزار میں چندین پانچ پہ چار دکانہ لکھو دے رہا لیا ہے بچیں گے ایک ایک بچے کے نام سے جو ہے نا یہ چورہ چورہ ایک رہے زمین کنال کے لکھے سب ریشٹر کنکو دے رہا لیا بچیں گے دین کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقتی سے بچانے نہیں سکتے دیندار بنا ہوتا بچوں کو دیندار بنیں گے تو کیا ہوگا ایک ساتھ ہی جماعت میں جانے کا ارادہ کرے کہا جانے کا جی ارادہ کرے بھئی پوچھیں کہ بھئی پیسہ کی سہولت کم ہے بچہ بھولنے لگا ہمیں بھیدت پھینے کریں سمجھے لے جو آقاب اب جی یہ اчzkی بات ہے تو بچہ پیسے لے کر آیا اولہ کر ہمی جان کو� понравیا پیسے بھogoہ پہنیا پیسے جو ہے ہمی بھیا ہم کو جیلال مے بھولے کہ بیٹا کمرے میں بھیدیں اس میں دیا جائل دا بچہ کہنے لگا ہمی جان میں ہمیں تو نہیں دینے سکتا اب جائلے تو بھولے کہ خیسے دینا ہے بیٹا تجھے جب جنب آپ کچھ ہو جائے تمہارا اببا کچھ ہو جائے بچہ تینے لگا بہمی جان میرے ہاتھ سے نہیں ہونے کا ہے اس لئے کہ اببا جان کو ہمیشہ دیتے ہوئے میں نے دیکھا ہے لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے زندگی بھر مجھے دیئے ہیں لیتے ہوئے میرے اببا کو نہیں دیکھا ہے میں دے رہا ہوں میرے اببا لے رہے ہیں یہ میں دیکھ نہیں سکتا دینداری ہو تو ماں باپ کیسے خضر کرے گا تو بھائے دوستو گھر والوں کو دیندار بنانا آسان نسخہ چاہے حضر زینہ ملعظم کا ورحمت اللہ علیہ نے فرمایا گھر کے اندر فضائل والے عامل کی تعلیم کو شروع کرو صاحب کیا بھی کرنے کا نہیں ہے ہمیں سوچنا کپڑے پھڑ لینے کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے اللہ والوں نے فرمایا آسان نسخہ یہ ہے گھر میں فضائل کی تعلیم کرو اس میں تین کام کرو فضائل کے کتاب کو پڑھنا اچھے باتوں کا مذاکرہ کرنا اور تشخیل کرنا یہ تین کام میں فضائل والے عامل کی گھر کی تعلیم میں اور اپنے آپ کو ساتھ میں پٹھا کر جائے تعلیم شروع کرو حضر زینہ ملحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تعلیم گھر میں شروع ہو جائے گی سارے پرافات سارے بیدینی کوارے گھروں سے نکل جائے گی پورے دین کو داخل ہونے کے لئے عامل درورہ کھل دے گا کیا کرنا ہے تعلیم کرو کرو تیس رہیز بات کا پورجیز کرنا ہمارے ذنہ داری ہے کہ دین کو دوسروں تک پہنچا کیا پہ پہنچا ہمارا ہمارے پاس بنگلہ دیش کی جماعت ہے اس میں ایک مفتی صاحب تھے انہوں بولے کہ ہمارا ایک ملک کو سبر ہوا ایک ملک کو افریکہ کے ایک ملک کو کسی ایک ملک کو سبر ہوا سترہ ہنٹے کا سبر تھا ہوای جہانس کا سترہ ہنٹے کا سترہ ہنٹے ہوای جہانس میں سبر کر کر اس ملک میں پہنچے اور تاکھی لینے کی واسطے آئے تھے ایئرپورٹ پر کہنے لکھے بھئی ملکس کو جائیں گے یہ ایک صاحبی آرام دے ان کی زیارت کیلئے جائیں آپ سترہ ہنٹے سبر کر کر آئیں گے پلیٹ کا سبر سترہ ہنٹے کا آج بھی ہوتا غریب ملک ہے آج بھی اس ملک میں کرنٹ نہیں ہے اور ان کا خانہ جائے جنگل کے اندر سے پھنڈہ کو نکلتا ہوا لے کر آتے ہیں اس کو پکا لے کر ہیں یہ ناچہ بھی ہو چاہے دوپر کا کھانا بھی ہو چاہے راستہ کھانا بھی ہو چاہے یہ اتنا غریب ملک ہے وہ لیکن بول رہے ہیں کہ صاحبی آرام کر رہے ہیں کون صاحب آرام کر رہے ہیں ہمیں ایرپ سے بڑی کتھلہ کے ہوائی جاچہ سبر کر کر آئے ہیں تو کیا ہے ہمیں تھک گئے ہیں کہ صاحبی آرام کر رہے ہیں اللہ کے دین کی نظر پر یہاں پر آئے ہیں تو اس زمانے میں کیسا سبر کر رہے ہیں کون آرام کر رہے ہیں اس وقت ابھی اس وقت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آرام کر رہے ہیں اللہ کے دین کی نظر پر آئے تھے یہیں آرام کر رہے ہیں دنین کے پیونڈ ہو گئے ہیں تو باید اٹھو صحابہ اکرام نے دین کی بات کو امانہ سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکستہ زندگی کو امانہ سمجھ کر اللہ نے جو کچھ یہ آتا سبر کچھ لگا کر اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچایا ہماری بدنصی بھی یہ ہے کہ مسلمان کی کہ بھائید اٹھو قبلوں کے تیس کھائی ہمارے جماعوں پر آگ ہمیں جو ہے اللہ کے نبی کی بات کر میں گھر کے کونے میں بھی نہیں پہنچا دیں پورے گھر خالی ہو گئے ہمارے عبادت سے سلاوہ سے اللہ کے نام سے راتوں میں اٹھ کر مانگنے سے سب خالی ہو گئے گھر جماع لیکن سایت اٹھو ہم سو سویز بات کا ہے کہ مسلمان کے حساب بھی باقی نگ رہا ہے اس کے لئے کہتے ہیں کہ اللہ کا دین کا کام کر لیں گے اللہ نے جان مال دیا ہے یہ سب کچھ ہمارے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ دین کی محنت کے لئے دین پر چلے کے لئے اور دین کی نصف کرنے کے لئے مالک دیا ہے اللہ کے دین کی نجبت پر لگائیں گے اللہ پاک بہتے ہو فقیر کو خدا بادی شاہ بنا دیں گے ہمارا کام ایسا ہے ایسا ہیرہ ہے فقیر کے ہاتھ میں لگا تو وہ بادی شاہ بن جاتا ہے دنیا میں فقیر تھا دنیا سے جائیں گا تو آخرت کا بادی شاہ بن کسے لے جائیں اللہ پاک ایسا کام دیا ہے مولانا محمد عمر صاحب پہلاں پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے عقابرین میں سے کجھ رہی تشکیل ہوئی مولانا ایک سال کیلئے چلو اللہ کے راستے میں کہتے ہیں دن کے لئے اللہ کے لئے ایک سال کے لئے چلو صاحب کار مہینے تھے تو پھرواں آتوں چک جاتا ہے تھا سال کو چلو صاحب جن کے سمن نہ آیا پورے زندگی آپ کو لگا دیا مولانا ناوہ صاحب و حمد اللہ علیہ نظام الدین میں رہتے تھے ایک مجمعہ فوجے بھئے میری عمر کتی ہے مجمعہ فوجے میری عمر کتی ہے بھاب صاحب ہم نہ کیا معلوم ہے کوئی بھولے عرصی ہے عرصی پانچ ہے فرمایا دو کم سو ہے میری عمر کتی ہے عمر دو کم سو ہے عرصی پر آت سال مجھلے والی بچیزیں میں ہی گھر آ رہا ہوں گا کتے سال دس سال کی عمر میں میں نے علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا آج میری عمر نوہت پر آت سال ہے عرصی پر آت سال ہے میں نے گھر آ رہا ہے جن کے سمن میں نے پورے زندگیوں کو پیس دیا ہمارے زندگی میں نہیں آیا ابھی چالیس دن چار مہنے میں عققر آئے گئے چار مہنے پوچھنے والا بھی رہا بھولنے والا بھی رہا ہمارا اداعا ہے زندگی آت سال کیے اور جو کتا کپر لگا دیئے ہمیں ملنے کے لئے ہمارے ہندو پر آتے تھے نظر میں آئے نظام آت سال ملنے کے لئے اندر سے آ کر خندے پر ہاتھ رکھ کر ایسا ہاتھ بلا لے کر آتے آتے بولنے لگے ارے بھائی تمہیں اتنا دور سے آئے لیکن میں تمنا اندر بھی بلان نہیں سکا اس لئے معاف کرنا اس لئے بلان نہیں سکا اور چار سے میرے گھر میں دو کی جگہ ہے چار کی نہیں دنیا کو دنیا کی جگہ پر رکھئے ضرورت کی چیز سمجھیں میرے بھائیوں تو تو ضرورت کے طریقے اپنے زندگی کو لگایا اور بھائیوں تو جو کچھ سب کچھ اللہ کے دین کے حیات چلے آ کر امی جان سے پوچھے کہ امی جان تشکیل ہو رہے یہ تشکیل والے بھو رہے انسان چلنے کے لئے جماعت میں تو بیٹا بھائیوں نے چلے جا جماعت میں جانے کے لئے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جس میں نقصان دو بھی ہے اس میں سوچنا گیتے ہیں جس میں نقصان ہی نہیں تو کیا سوچنا ہے دن کے کام نقصان سے جوان لیتے ہیں بیفالی آتو آتے مرگا ہے دنیا کا کام سوچنا ہے نقصان بھی ہے چلے جا جماعت میں بلے کہ آپ کی طبیعت ناصر سے تو بلے دوسرے بھائی بھائی نے دیکھ لیں کہ تو چلے جا جا جماعت میں کچھ مہین ہے کچھ لے کہ ماں کی طبیعت اور جیازان آزاد ہوگی انتخال کا اوٹ سے قریب آیا پورے بھائی بہین کسیزار جماع ہوگئے پوچھے کہ بھی سب آگئے ہیں ہم محمد عمر ایک نے آیا ہے جماعت میں اسے بلالیں گے بلے کہ نہیں اسے اللہ کے راتے میں بلے بلے تمنا بھی تسلی ہو جائے دوسرے بھی تسلی ہو جائے ایک آ جانے سے اسے میں نے اسے رہنے دوں تو امی جانتے ہیں کیا بات ہے وہ بھی آگا تو کیا حرج ہے تو ماں کہنے لگے بیٹا نہیں تمہیں سمبھو میں آپ چھوٹی زیل میں اللہ کے پاس جانے والی ہوں اللہ کے پاس جانے والی ہوں اگر اللہ پوچھے اللہ کی بندی دنیا میں کیا چھوٹ کر آئی تمہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں کیونکہ مالک میں لیکھ بچے کوئی راتے میں چھوٹ گیا آئی ساری دنیا مل رہی ہے دکھان میں بیٹھنے والا بس حضرت بولات اپنے دکھان کے حوالے کوئی چھت کے حوالے کوئی نوکری کے حوالے کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں ایسے ہیں چلو سب اگر ایک بندے تو میرے بچے کوئی راتے میں چھوٹ گیا آئی ہوں یہ ایک کو چھوٹے اللہ پاک ان کو ذریعہ بنے جب پورے دنیا میں بھائی دوستو دنیا میں ہزاری لاکھوں کو خدا خرا کر دیا لاکھوں کو خدا خرا کر دیا ان کے پاس سب میں نئے تھا نظامت دین کے کرسیوں میں ایک کر بولتے تھے یہ سال میں دو جوڑے کپڑے خرسے ملتے ہیں دو روٹی نظامت دین سے ملتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاک چھوٹے میں نہیں ہے اچھی ملکوں کا خبر کیے بھی خرس کیے اللہ کے دین کی نظمت سے اچھی ملکوں کا خبر کیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ پاک نے پورے دنیا میں کلایا اور کئی ملکوں میں بھائی دوستو ہزاروں نے لاکھوں کو خدا نے خدا کر دیا زندگی ہوتا ایسی ہوتی ہے ایسی زندگی کیا کام کی بھائی دوستو جو اللہ لانت کرے دنیا ملامت کرے ایسی زندگی کیا کام کی مسلمان کی زندگی وہ ہے دین زندہ تو مسلمان بھی زندہ دین نہ ہے تو مسلمان کہا گا ہے مسلمان ہے دین نہ ہے تو مسلمان ہے دین نہ ہے تو پھر مسلمان کہا گا ہے اس کے لئے میرے بھائی اور دوستو ہماری دنیا کی زندگی مقصر ہے اصل زندگی حاکر کی ہے ارے وہ بنتی ہے محرس سے بنتی ہے فرمانی سے بنتی ہے اللہ کے سامنے بھیق مانگنے سے بنتی ہے یہ رضی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائی یہی ہے تو جائزہ مسکہ بتاؤ تو مرنے سے پہلے آنے سے ولی بنا دے گا حضرت بتائیں کیا مسکہ ہے مرنے سے پہلے آنے سے فطب بنے ولی بنے کیا مسکہ ہے فرمایا کہ راج کے آخری حصے میں امت کے خصر ہوئے آنے سے پہلے تو ولی بن جائے گھروں میں سو رہے ہیں کہاں سے رونا آتا ہے ہمارے زندگیہ سونا کیا ہے ہمیں تو مرضے ہیں بھائی تو نماز کے لئے اتنا مشکل ہے آخری حصے میں امت کے لئے کیا دعائیں کریں گے آج جسے لیکھ مسکہ سونا نہیں آئے تو رونا کہاں سے آئیں گا وہ سو رہے ہیں ہم سے دنیا بیدار ہیں ہم گھا رہیں ہم سے دنیا بیدار ہیں اللہ کے راتے میں چلیں گے راتوں سے خدا کے سامنے روئے لیں گے میرے بھائی دوٹوں ہمارا کام یہ ہے کہاں ولی بننا نہیں ولی گھر بنانے کا کام ہے ہمارا ہے اس کے لئے میرے بھائیوں دوستوں زندگی تو ختم ہو جائے گی اس کے لئے ہاتھ مکور کے میرے استعمال آ رہا ہے اس کے لئے ساتھیوں سے ہماری درخواست ہے چار چار مہینے کے لئے اس مہینے کے چوبیس تاریس سے انشاءاللہ جماعت چلے گی انشاءاللہ جماعتیں بنیں گے اور سلیں گے ہماری درخواست ہے جب سرک نام نہ آ جائیں اور دعا نہ ہو جائیں سرکتی مہربانی کر کر بیٹنے کی کوشید کریں اور چار چار مہینے کے لئے ہماری درخواست کر کے نام بتائیں انشاءاللہ دعا کر لیں اللہ قبول فرمائے کاری اسے طرح بیٹے رہیں گے نام آ رہے ہیں ماشاءاللہ نام دے رہے ہیں اور اسے طرح بیٹے مہینے ماشاءاللہ ضرور ہے شریف پڑھ لیں الحمدللہ والحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا سید المصلین والا صحابہ ازمین یا حجو یا قیم برحمت جن استغیش یا حجو یا قیم برحمت جن استغیش یا حجو یا قیم برحمت جن استغیش ظلم نہ ن пришنا و علم تقبر لنا و ترمنا لنکنانا من الخاترین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے معباد کے گناہوں کو معاف فرمائے اور امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائے موت سے پہلے ہماری اصلاح فرمائے ستی صبح نصیب فرمائے ہماری بلدی جنگیوں کو حافظ کے ساتھ مبدل فرمائے اے اللہ تیرے خصوصے رحمت و برکت نے شہر پر ناظری فرما برایات اور مصبتوں کو دور فرما بسنوں کے دروازوں کو بند فرما باطل کے نقشوں کو ختم فرما اللہ دین زندگی میں داخل فرما ہمارے گھروں میں داخل فرما ہمارے بچوں میں ماں بہنوں میں داخل فرما سارے پرافات کو بے دینی کو مارے زندگیوں سے ختم فرما ٹوٹی پوٹی محنت ہو رہی ہے مالی کو اپنے پس لوگوں سے قبول فرما اللہ کام کرنے والوں کو پیدا فرما کام کرنے والوں کو کھڑا فرما جو کر رہے ہیں اس کے خامت نصیب فرما اللہ آفیت کے ذات موت تک کے لئے ہم سب کے فیصلے فرما اللہ رحمتہ کرمتہ سبھولک جعبتہ ہم سبھوم زوری مالک کو ہماری مذہب فرما اس میں ناستین و سکون والی زندگی نصیب فرما احکمات والی زندگی نصیب فرما اللہ سنت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما نوصر شیطان کے شرطے ہماری حفاظت فرما ہمارے بیٹنے کو گہنے سننے کو قبول فرما اے اللہ عزت کے جائز مرادوں کو سکورہ فرما اے اللہ مغتر کی روزی عزت کے ساتھ برکت کے ساتھ آسانی کے ساتھ نصیب فرما اے اللہ رحم کا کرم کا ماملہ فرما ہمارے جانوں کے مالوں کی عزتوں کے عبروں کی حفاظت فرما اے اللہ مرنے کے بعد میں زندگی آنے والی ہیں مو سے پہلے اس کی تیاری کی تفیق عطا فرما اے اللہ عزت بالفرم جان مالزی امانت سے پہلے مرضیات پر لگانے کے اے اللہ انتو ہوتو کی قیفت عطا فرما ہمارے ایک عزتیں کی ملکوں کی لئے قبول فرما علاقوں کی لئے قبول فرما صبحوں کی لئے قبول فرما اے اللہ مغتر کے لئے اعفیic سے قبول فرما اہ اللہ ترحم کا کرم کا ماملہ فرما ہمارے مساجس کی مزاریس کی خانخواہوں کی اے اللہ دینی مراکس کی حفاظت فرما ہمارے پڑوں کا علماء کا ساہم انفرم پر جیتے قطع فرما اے اللہ ان کے دعاوں میں ہمارا احسان نصیب فرما جسے ساتھی ارادے کیے مالی کا آسانیاں پیدا فرما اے اللہ چلنے کی توفیق اطا فرما اے اللہ چلنے کے راستے شکلیں سردیں پیدا فرما تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل و قرم سے دور فرما اے اللہ موت سے پہلے کام تو سمجھنے کے اے اللہ ہم سے کوئی توفیق اطا فرما اے اللہ کے راستے میں بار بار چلنے آسان فرما اے اللہ عزوات حضورتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیقے توفیق میں اپنے فضل و قرم سے قبول فرما لبنات خبل مننا ماتانا صالح و سلامنا ماتانا پاسیزا سمان عربی ربی ربی جیسے مائی سی کون السلام علیہ وسلم الحمدللہ